پنجاب کابینہ کے ارکان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلیں گے قانون کو پی ایم ایل اینڈ کی حکومت نے جب حکومت کے اندر آئی اور حفظہ شہباز صاحب جب چیف منسٹر بنے تو کیونکہ ان کی تقریر کا ایک حصہ تھا اور ہم سمجھتے ہیں نون پی ایم ایل اینڈ کی ایک بیسک ایک بلیف ایس فیکٹ کے اندر کہ جب تک اقتدار کی منتقلی بالکل گراس روٹ لیول تک نہیں ہوگی تو جمہوریت اپنی فانڈیشن سٹرانگ نہیں کر سکتی یہ ہمارا ایک بیسک ایک بلیف ہے جس کی اوپر عمل کرتے ہوئے سی ایم صاحب کی قیادت کے اندر پوری ٹیم نے آفیسرز کی اور جی لیجسلیٹرز کی پورا کام کیا اور ایک قانون مرتب کیا گیا جس کے اندر باقاعدہ پہلی دفعہ اخبارات کے اندر اشتہار آئے سیبل سوسائیٹی نے اس کے اندر انپورٹ دیا ان کے انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کا انپورٹ آیا ہم نے سٹیک ہولڈرز کی کانفرنسز کروائی جو سیبل سوسائیٹی ہے ایکیڈیمیا ہے ہماری جو پولیسی میکرز ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنی آراد دیا اور اس کے بعد اس قانون کو ایک حتمی شکل دے کے جو پارلیمان ہے اس کی ایک بہت بڑے گروپ نے اس کو ڈسکس کیا اور پھر کابینہ کے اندر مقال قانون گیا یہ قانون ایک ریولوشنری سٹیپ ہے جو آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی اصلی فاؤڈیشنز کو سٹرانگ کرے گا اور اس لیول آف ڈیموکرسی کو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو پی ایمل این کی حکومت نے اس قانون کے ذریعے انفورس کرنے کی انشاءاللہ ہم اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اس کے جو بڑے بڑے سیلیٹ فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں ہم نے اربن اور رورل ڈیوائیڈ کو دوبارہ کریئٹ کیا ہے کیونکہ ہماری آبادیاں اب اس سائز کی ہو چکی بھی ہیں کہ جب تک مینسپل کمیٹیز کا سٹرکچر سامنے نہیں آتا ان آبادیوں کی حکمرانی اور ان کی سیویس ڈیلیوری عام انسان کو عام شہری کو جو صفائی کی پینے پانی کی اور اس قسم کی سہولیات ہیں وہ جب تک مینسپل اربن سٹرکچرز کی فارم ہوں گے وہ نہیں ہو سکتی تو ہم نے پورے پنجاب کے اندر جہاں صرف ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز کی اوپر مینسپل کارپریشنز ہوتی تھی کیونکہ ایک ڈیویجنل ہیڈکوارٹر کی اوپر تھی اس کو ہٹا کے ہم نے پاپیلیشن کا کریٹیریا لے کے آئے جو کہ اگزادہ جی میریٹ بیسٹ ہے اور چودہ نئی مینسپل کارپریشنز فارم کی جاری ہیں اس قانون کے مطابق دو سو پینتیس سے زیادہ پچیس ہزار کی آبادی تک کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو انشاءاللہ دو سو پینتیس سے زیادہ ان شہروں کے اندر مینسپل کمیٹیز فارم کی جائیں گی جو اپنی حکمرانی اپنا آپ کے پر خود کریں گی اس کے علاوہ ہم نے یونین کامسلز کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے چیئرمن اور بائس چیئرمن کو الیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت اس کے علاوہ جو سپیشل سیٹے ہیں اس میں خواتین کی ریپریزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا ہے جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں معذور ان کی ریپریزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے یوت کو بڑھایا گیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوت کا کردار ہماری حکمرانی کے اندر اور حکومت سازی کے اندر گراس روٹ لیبل کی اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے ہم نے یونین کاؤنسل کو صحیح معنی میں سٹرنٹھن کیا ہے سٹرنٹھن پیسے اور ریسورسے سے ہوتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو بغیر ایم این اے ایم پی اے کی انٹیفیرنس کے بغیر زلہ کاؤنسل کے چیئرمن کی انٹیفیرنس کے بغیر تحصیل کاؤنسل کی انٹیفیرنس کے پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو جو جو فنڈز ہیں جو لوکل گارمنٹ کو آئیں گے اس کا دس فیصد حصہ یعنی ہر یونین کاؤنسل کو اوسطاً تقریباً دس سے پندرہ لاکھ روپے فی مہینہ جایا کرے گا اپنے مسائل ہر کلنے کے لیے اس کا مطلب ہے ہر یونین کاؤنسل ایک سال کے اندر ڈیڑھ سے پونے دو کروڑ روپے کے ترقیاتی کام نالی گلی سولنگ جس کا ایک مسلسل تنقید ہوا کرتی تھی کہ ایم اے ایس ایم پی ایس کا یہ کام نہیں ہے وہ وہاں کی حکمران اور وہاں کی حکومتیں خود اپنا فیصلے کیا کریں گی بغیر کسی سے پوچھے اور عوام کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے اس کے بعد ہم نے یونین کاؤنسل کی وائس چیئرمین کو یونین کاؤنسل کا جو وائس چیئرمین ہے وہ ایک اپر ہاؤس کے اندر جائے گا تحصیل کاؤنسل کے ہاؤس کے اندر اور وہی صرف وہ وائس چیئرمین میں سے ہی کوئی اس کی ہم نے کو جی علاو کیا ہے کہ وہ تحصیل کی حکومت کو ہیڈ کرے تو آپ دیکھیں کہاں یونین کاؤنسل کی وائس چیئرمینی کی پوزیشن اور اس گراس ٹوٹ لیول کے سیاست دان کو جو عام آدمی ہوگا جو بڑے بڑے لوگ نہیں ہوں گے جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ الیکشن جو عمران خان لے کے آرہا تھا جہاں صرف پیسے کا زور رکھنے والے صرف پورے زلوں کے اندر اور تحصیلوں کے اندر حکمرانی کر سکتے تھے اور الیکٹ ہو سکتے تھے اس کے بجائے ہم نے الٹا ایک غریب آدمی کو بھی جو کم وسائل رکھتا ہے اگر وہ یوسی کا وائس چیئرمین بن سکے گا تو وہ تحصیل کوئی نہیں بن سکے گا تو ہم نے اس قسم کی ریولوشنری سٹیپس کی ہیں ان حکومتوں کو خود پیسے اور وسائل جمع کرنے کی اختیارات دیے گئے ہیں جو آفیسرز ان حکومتوں میں جا کے کام کریں گے ان حکومتوں کے سربراہان کے اوپر وہ آفیسرز ایمپوز نہیں کیے جائیں گے ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کریں اور کس کو نہ کریں تاکہ وہاں اگر کوئی افسر صحیح کام نہیں کارا ہوگا تو اس حکمران کی یو سی والے کی تحصیل والے کی زلہ والے کی اپنی آثورٹی ہوگی کہ وہ اس کو چینج کر کے بہتر کار کر دے گی دکھانے والے آفیسرزز کو کر سکے ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر گیارہ گریڈ سے اوپر کے افسر ہائر نہیں ہوں گے لوکل کمیشن راکین پنجاب کابینہ اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کتوں کے کاٹنے کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے اور جن لوگوں تک کی آواز پہنچانی ہے اگر وہ سنتے ہیں تو اس کا تدارک کیسے کرے گی بلک